ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے متقفین اور مریدین الحمدللہ آج ہمارے اتقاف کا چوتھا دن ہے ابھی ہم زور کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور زور کے بعد کے اجتماعی عمال میں سے پہلا عمل ہے استغفار کی تلاوت میرے کتاب استغفار میں سے ہم بھی استغفار کے سیغی تلاوت کریں گے اور آپ اس پر آمین آمین ہم کہتے رہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ زور کی نماز کی اجتماعی دعا ہوگی اور دعا کے بعد تبلیغ دین امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا درس ہوگا اور درس کے بعد لباس کی سنتیں بیان کی جائیں گی لباس کی سنتیں بیان کرنے کے بعد جب وہ ذکر ہوگا نفی اس بات صغیر کا نفی اس بات صغیر کا ذکر ہوگا تاکہ لطاف ستہ پر جو ذرب پڑے اور اس کے انوارات روشن ہوں یہ ہمارے اجتماعی عمال ہوں گے اس کے بعد انفرادی عمال میں ختم خاجگان چشت طریقہ آپ حضرات کو پھیجا ہوا ہے آپ حضرات کو معلوم ہی ہے تو ختم خاجگان چشت انفرادی عمال ہے آپ اپنے اپنے مقام پہ وہ سامل کو کریں گے اور ختم خاجگان چشت کے بعد آرام یا قرآن یا اثر تک آرام کریں یا یا قرآن کریم کی دلارت کریں کیونکہ تین پارے ہمیں روز کے مکمل کرنے چاہیے تاکہ دس دن میں نو دن میں ہمارا قرآن مکمل ہو جائے اور جو قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ یا آہدو یا سمدو یا حیو یا قیوم اس کا ورد کسر سے کریں جتنا کسر سے اس کا ورد کریں گے دل کی آنکھ باطن کی آنکھ کھلے گی اور اللہ تبارک وطرہ بسیرت عطا فرما دیں گے تو ابھی ہم جو ہے کتاب الاستخبار میں سے استخبار کے تلاوت کرتے ہیں دعا سے پہلے تو آپ اتراج جو ہے توجہ سنے اور آمین کہتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر اکتیس اللہ کے غزب کو نازل اور نعمت کو زائل کرنے والے گناہ یعنی اللہ کے غزب کو نازل کرنے والے اور نعمت کو زائل کرنے والے گناہ اس سے معافی مانگ رہا ہے اللہم اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ زَمْبٍ يُجِوُ صَغِیرَهُ عَلِيمَ عَذَابِكَ وَيُعِلُّ كَبِيرَهُ شَدِيدَ عِقَابِكَ وَفِي تِعَانِهِ تَعْجِيلُ نِقْمَتِكَ وَفِي الْإِسْرَارِ عَلَيْهِ زَوَالُ نِعْمَتِكَ اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس کا چھوٹا گناہ دردناک عذاب کا حقدار ٹھہراتا ہے اور اس کا بڑا گناہ سخت ترین گرفت اتارتا ہے اور اس گناہ کا ارتکاب کرنا آپ کی فوری گرفت کا سبب بنتا ہے یعنی دنیا ہی میں اس کی سزا مل جاتی ہے اور اس گناہ پر اسرار آپ کی نعمت کے زائل ہونے کا سبب بنتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کی حفاظت فرمائے ایسے گناہوں کی یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں تو کہہ کہ ایسے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے نمبر بتیس اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہ آنے والے گناہ اس کی معافی مانگ رہا ہے اللہم اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ زَمْبٍ لَمْ يَتَّلِ عَلَيْهِ عَهْدٌ سِوَاكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ عَهْدٌ غَيْرُكَ مِمَّا لَا يُنْجِيْنَا مِنْهُ إِلَّا عَفُكَ وَلَا يَسْعَهُ إِلَّا مَغْفِرُتُكَ وَاِحْلْمُكَ اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس کی آپ کے سوا اور کسی کو خبر نہ ہوئی اللہ اکبر اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس کی آپ کے سوا کسی اور کو خبر نہ ہوئی اور جس کو آپ کے سوا کسی نے نہیں جانا اور وہ ان گناہوں میں سے ہے جس پر پکڑ سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا اس کی سزا سے کوئی چھٹکار نہیں دلا سکتا سوائے آپ کی معاف کرنے اور درگزر کرنے کے اور وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نہیں سمو سکتا اس کو مگر آپ کی مغفت و حلم یعنی آپ آپ جو بردباری اور وسیع رحمت سے کام بلے کر اس کو ڈھاپ سکتے ہیں تو گویا کہ ایسے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے یا اللہ ایسے گناہ بھی ہمارے معاف کر دے نمبر تیتیس عزت عبرو ختم کرنے اور بیماری لمبا کرنے والے گناہ عزت عبرو اس گناہ سے ختم ہو جاتی بیماری لمبی ہو جاتی ایسے گناہ اسے معافی مانگ رہا ہے اللہم اینہ نستغفرک لکل الزمب اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ایسے تمام گناہوں کی جو نعمتوں کو زائل کر دیں جو نعمتوں کو زائل کر دیں اور عذاب کو اتار دیں جو عزت و شرافت ختم کر دیں اور ان گناہوں کی نحست کی وجہ سے بیماری کو لمبا کر دیں یعنی بیماری لمبی ہو جاتی گناہوں کی وجہ سے اور فوری دکھ درد لے آئیں اور ندامت کو پیدا کرنے کا باعث ہوں ان گناہوں کو بھی اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں آپ ہمیں رمضان کی سعاتوں میں ان گناہوں کو معاف کر دیجئے ہماری بخشش کر دیجئے نمبر چونتیس نیکیوں کو مٹانے اور برائیوں کو بڑھانے والے گناہ یعنی اس گناہ جو نیکیوں کو مٹاتے ہیں اور برائیوں کو بڑھاتے ہیں اے اللہ ایسے گناہ بھی کیے جو نیکیوں کو مٹا دیں اور برائیوں کو بڑھا دیں اور صدا عذاب کو اتار دیں اور آپ کو ناراض کر دیں اے آسمانوں کے مالک ان گناہوں کی بھی آپ سے ہم معافی مانگتے ہیں یا اللہ یہ گناہ بھی ہمارے معاف کر دے پینتیس باعث حلاکت بننے والے گناہ یعنی حلاکت کا باعث بن جائے گناہ ان سے معافی مانگ رہا ہے اللہم اینا ناستغفروکا لکل الزم بن اورسنا الحلقاتا لولا حلمکا ورحمتک اے اللہ ہم مغفرت طلب کرتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جو ہماری حلاکت کا باعث بنتا جو ہماری حلاکت کا باعث بنتا اگر آپ کی بردباری اور رحمت شامل حال نہ ہوتی آپ کی رحمت اور بردباری رحمت شامل حال تھی تو ہم بچ گئے ورنہ یہ گناہ ہمیں حلاک کر دیتا یا اللہ ایسے گناہ کی بھی مہش مانگتے ہیں نمبر چھتیس غموں کو بڑھانے اور پریشانیوں کو لانے والے گناہ اے اللہ ایسے گناہ بھی کیے ہم نے جس کے کرنے سے آپ سے رحمت کی امید ختم ہو جاتی ہے دعا رد کر دی جاتی ہے پیدر پہ بلائیں آتی رہتی ہیں ایک کے بعد ایک پریشانی آتی رہتی ہے غم بڑھتے ہی رہتے ہیں الہی ہم سب اس قسم کے گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں آپ ہمارے وہ گناہ بھی معاف کر دیں یہ ساری آفتیں گناہوں کی وجہ سے ہیں یا اللہ گناہ ہمارے معاف کر دے تو وہ معافی مانگ رہا ہے نمبر سینتی دعاوں کو پھیرنے اور اللہ کی ناراضی کو لمبا کرنے والے گناہ تو کہہ اس قسم کی گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے اللہم اینا نستغفرک لکل الزمب یرد عنکا دعا آنا ویتیلو فی سقدک آنا آنا ویقسرو آنکا عمل آنا اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں ہر ایسے گناہ کی جو ہماری دعا کو آپ کے دربار سے واپس پھیر دے جو ہماری دعا کو آپ کے دربار سے واپس پھیر دے یا اللہ ایسے گناہ کی ہم معافی مانگتے ہیں اور آپ کے ناراضگی کو لمبا کر دے یا آپ سے ہماری امید کم کر دے یعنی اے اللہ ان حالات سے پناہ چاہتے ہیں اور ان گناہوں کی بخشی چاہتے ہیں یا اللہ ہمارے اس قسم کے گناہ بھی معاف کر دے آمین نمبر اٹیس دلوں کو مردہ کرنے اور شیطان کو خوش کرنے والے گناہ اے اللہ ہم سے جو ایسے گناہ ہو گئے جو مردہ دلی کا باعث بنے دل کو مردہ کر دیا اور بیچینی کو بھڑکا دیا فکر کو مشغول کر دیا شیطان کو خوش کر دیا رحمان کو ناراض کر دیا الہی ان سب گناہوں کی آپ سے ہم معافی چاہتے ہیں آپ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیں آمین انتالیس اللہ کی رحمت سے مایوس اور محروم کرنے والے گناہ اللہم انا نستغفرک لکل الزمبن یعقب الیعصہ من رحمتکا والقنوط من مغفرتکا والحرمان من سیاتی ما اندک اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جو انجام کے اعتبار سے اپنی پیچھے آپ کی رحمت سے نوامیدی لاتا ہو اور مایوس کر دیتا ہے آپ کی مغفرت سے اور محروم کر دیتا ہے اس فراخی و فروانی سے جو آپ کے پاس یعنی آپ کے خزانوں میں ہے یا اللہ ایسی محرومی سے میں بچا وہ گناہوں کی وجہ سے ہے تو یا اللہ وہ گناہ ہمیں معاف کر دے یہ گناہ کی معاف مانگ رہا ہے نمبر چالیس اللہ کے ولیوں کو متنفر کرنے اور اللہ سے لا تعلق کرنے والے گناہ اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جو ہمیں آپ کے بندوں کے سامنے مبغوظ بنا دے اور آپ کے اولیاء کو ہم سے متنفر کر دے یا آپ کے اہل تا سے ہمیں لا تعلق کر دے نامانوس کر دے گناہوں کی واشیت کی وجہ سے اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بن جائے اور پہدر پہ گناہ ہونے لگیں یا اللہ ان سارے گناہوں کو تو معاف کر دے آمین یا رب العالمین اللہم صلی و صلی و بارک سیدنا محمدین نبی نبی و عالی و صحبی الفال فی مرہ تین تو یہاں تک یہ استغفار کی منزل پوری ہوئی اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے کیونکہ مغفرت ہی اصلا جیز ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بخشی کے فیصلی ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں آمین یا رب العالمین آپ جو ہے آپ جو ہے اس نماز زور کی اجتماعی دعا کر دیجئے ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم و تعبالینا انکان تتباب الرحیم یا اللہ بھی ہم نے زور کی نماز ادا کی ہے یا اللہ ہماری زور کی نماز کو قبول و منزور فرمائے یا اللہ تیرے ہم قبولیت اصل ہے یا اللہ یا اللہ ہماری نمازیں قبول کر لے مارے ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو ہماری نجات ہو جائے گی یا اللہ ہماری زور کی نماز قبول فرمائے اور زور کی نماز کے انوارات سے ہمیں منور فرمائے یا اللہ ہمیں اپنے مقاسد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے یا اللہ یا اللہ ہماری اتقاف کے شب و روز قبول فرمائے رمضان کے ساتوں میں جو مانگ رہے ہیں یا اللہ وہ مانگنا ہمیں عطا فرمائے اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھے یا اللہ وہ بھی عطا فرما یا اللہ اپنے رضو کرم سے آپ اپنی یہ خاص رحمت و بخشش کے فیصلے فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ پستی سے بلندی عطا فرما زلت سے عزت عطا فرما سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل سے پوری امت کو اتفاق و اتحاد عطا فرما یکجیتی و جگانگت عطا فرما آپ اس کے اختلاف اور انتشار سے محفوظ فرما پوری امت کی یا اللہ حفاظت فرما اور اجتماعی توبہ کو قبل و مذور فرما اور دنیا سے ہر طرح کے ظاہری باتیں امراض کو یا اللہ دفع فرما یا اللہ ظاہری باتیں شفا سیدہ میں عطا فرما و صلی اللہ تعالیٰ لخیر خلقی محمد و آلی و اصحابی اجمائین برحمت کے جار ابھی جو ہے اگلا اجتماعی عمل جو ہے وہ تبلیغ دین کا درس ہوگا تبلیغ دین کا درس جیسے میں نے ارس کیا تھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الاربائین جس کا ترجمہ جو ہے تبلیغ دین کے عنوان سے جب وہ کیا گیا ہے اور اس میں جو چوتھی اصل وہ بیان کر رہے تھے یعنی امراض روحانیہ کے ذکر کر رہے تھے کہ روحانی طور پر کیا کیا امراض ہیں ان میں سے چوتھا مرض ہے حسد کا بیان حسد جو ہے یہ بھی ایک بہت یہ گھنونہ مرض ہے جسے انسان کی اپنی زندگی بھی طبع ہو جاتی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں حسد کا بیان حسد کی حقیقت عنوان باندھا ہے حسد کی یہ معنی ہے کہ کسی شخص کو فارع البالی یا عیش و آرام میں دے کر کلسے اور اس کی نعمت کے جاتے رہنے کو پسند کرے یعنی کسی کی نعمت کو دے کر یہ کلس رہا ہے اندرہ تو کود رہا ہے اس کو یہ مل گیا ہے اس کو یہ مل گیا اور تمنا ہوگی یار اس سے ہی زائل ہو جائے مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے یہ جذبات جو ہے یہ انتقام کے دعوت کی جذبات یہ حسد کہلاتے ہیں اور حسد کرنا حرام ہے چنانچہ حق تعالی شانو فرماتا ہے میرے بندے پر نعمت دے کر حسد کرنے والا گوہ ہے میری اس تقسیم سے ناراض ہے جو میں نے اپنے بندوں میں فرمائی ہے کیونکہ حسد اصل میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے گوہ ہے کہ اللہ آپ نے اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا تو مطلب یہ ہے آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا اپنے منشاہ اور مرضی کے مطابق سب کو عطا کرتے ہیں ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ دیتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ حسد کیوں سے آپ کی نیکیں جل جاتی ہیں البتہ ایسے شخص پر حسد کرنا جائز ہے جو اللہ کی دیو نعمت کو ظلم و معصیت میں خرچ کر رہا ہو جو اللہ کی نعمت کو ظلم و معصیت میں خرچ کر رہا ہے اس سے حسد کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ مال نہ رہے اس مال سے یہ اللہ کی دین کو برباد کر رہا ہے اس مال سے آیاش و فہاشی کر رہا ہے اس سے حسد کرنا جائز ہے جو اللہ کی دیو نعمت کو ظلم و معصیت میں خرچ کر رہا ہو پسہ مالدار ہو شراب خوری زناکاری میں اڑا رہا ہو لہٰذا ایسے شخص سے مال چھن جانے کی آرزو کرنا گناہ نہیں ہے جیسے خود حضر موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم میں دعا کی کہ فیرون اہل فیرون سے یہ اللہ مال دے ان کے تباہ کر دے مٹا دے ان کے یہ مال جس مال اور طاقت کے گمڑ میں یہ ساری گمڑھیں پھیلاتے ہیں شرک کرتے ہیں تو اس لئے ایسی صورت میں گناہ نہیں ہے کیونکہ یہاں در حقیقت مال کی نعمت چھن جانے کی تمنہ نہیں ہے بلکہ اس فوش و معصیت کے بند ہونے کی آرزو ہے اور اس کی شراطی یہ ہے کہ اگر مثلا وہ شخص اس معصیت کو چھوڑ دے تب اس نعمت کے جاتے رہنے کی آرزو بھی نہ رہے تو مطلب کہنے کے یہ کہ یہ جو آرزو اصل میں اس نعمت کے جانے کی نہیں اس فوش و عیاشی اور ظلم کو روکنے کی تمنہ ہے اور ظلم کو روکنے کی تمنہ تو ہونی چاہیے لیکن یہ بہت باریک چیز ہے ہر ایک اس کو فائنڈ اوٹ نہیں کر سکتا لہذا کسی محقی کے پاس کسی محقی کے شیک کے پاس جا کے پتہ کرے کہ یہ حسد تو نہیں ہے کیونکہ بس اوقات انسان اپنے نفس کی تسکین کے لیے یہ بنا لگے ہاں یہ بڑا مالدار بناوا ہے یہ عیاشی کرتا ہے عیاش کرتا ہے تقبر دکھاتا ہے اب اپنے عزام میں آپ نے سیٹنگ ساری کر لی دماغ میں اس کے خلاف اور آپ نے یہ بدعائیں شروع کر دی نہیں پتہ نہیں کہ آپ بات کی بات کہاں تک سچ ہے کہاں تک نہیں اس لئے کسی محقی کے شیک کے سامنے جا کے اس کی تفصیل رکھے پھر پتہ چلے حسد ہے یا نہیں حسد ہے تو باز آ جائے نہیں ہے تو جہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے یاد رکھو کہ عموماً حسد کا باعث یا تو نقوت و غرور ہوتا ہے یا عداوت و خباست نفس کہ بلا وجہ خدا کی نعمت میں بخل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا اسی طرح اللہ تعالی بھی کسی کو کچھ نہ دے تو گویا کہ حسد کا باعث تکبر اور خباست نفس تکبر کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ ملے میرے پاس ہی رہے یا خواست نفس ہے کہ جیسے میں کسی کو کچھ دینے گوارہ نہیں کرتا تو اللہ بھی نہ دے اس لئے یہ حسد کرتا ہے تو یہ جو گیا کہ برا مرض ہے اس کے بعد عنوان بنا غبتہ جائز ہے البتہ دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر ہرس کرنا اور چاہنا کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور مجھے بھی ایسی حاصل ہو جائے اس کو غبتہ کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں رش کرنا تو غبتہ کرنے کی اجازت ہے غبتہ شرن جائز ہے کیونکہ غبتے میں کسی نعمت کا ازالہ مخصود نہیں آپ اس کی نعمت کو زائل کرنے کی بدعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسی جیسی نعمت اپنے لئے بھی مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس کو تو نہیں عطا کیا ہے کہ اللہ مجھے بھی عطا کر دے تو یہ جو دعا کرنا غبتہ اور رش کھلاتا ہے اور رش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس پر کوئی مذاقع نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید اس کی گفتہ آگے جاری رہے گی اللہ تعالی برکت دے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ظاہری باطنی دولتوں سے مال مال فرمائے آمین یارب العالمین ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے محتقیفین اور مریدین اب زہر کے اجتماعی عامال میں سے عمل ہے سنتوں کا بیان ابھی ہم امامہ اور لباس کی سنتیں بیان کریں گے اور مقصود یہی ہے کہ ان سنتوں کو آپ اپنی زندگی میں پیدا کریں اور یہ بار بار یہ سنتیں انشاءاللہ ریپیٹ ہم کرتے رہیں گے مقصد یہ ہے کہ سنتیں آپ کو اذبر ہو جائیں اور آپ اپنی زندگی میں اس کو پیدا کریں کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس حمیت کو جاگر کیا ہے کہ قُل اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری سنتوں کی اتباع کرو تو میری سنتوں کی جب اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے ویغفر لکم زنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے تو گویا کہ سنتوں کی اتباع سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس لئے ہم ان سنتوں کا احتمام کر رہے ہیں اور بار بار ہی اس کو ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ اس کو یاد کریں اور اس پر عمل کریں تو آج یہ ہے اے حمجیہ بھی امامہ اور لباس کی سنتیں بیان کر رہے ہیں سنت نمبر ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کو پسند فرماتے تھے آپ کرتے کی آسینے ہاتھوں کے پہنچوں تک ہوتی تھی ویقی آپ کے کرتے کی آسینے ہاتھوں کے پہنچوں تک ہوتی تھی کرتے کا گلہ سینے کی طرف ہوتا تھا اور اتنا فراخ کہ کھلے ہوئے ہونے کے وقت ایک صحابی نے ہاتھ ڈال کر پشت کی جانب مہر نبوت کو برکت کے لئے ہاتھ لگایا تھا یعنی یہ اتنا کھلا ہے کہ ہاتھ ڈال کے کمر تک ہاتھ پہنچ گیا تو فرما کہ یہ کرتہ آپ کی خاص سنت ہے اور شمال ترمیزی کے حوالے سے یہ سنت نقل کی گئی ہے سنت نمبر دو آپ کا کرتہ ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈی تک ہوتا تھا مستدر کے حاکم سنت نمبر تین پائجامے کا آپ نے نرخ کیا سطر کی وجہ سے آپ کو محبوب تھا ترمیزی شریف لیکن عمر بھر ازار یعنی تحمد یعنی لنگی استعمال فرماتے رہے شمال ترمیزی تو گوہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پجامے کو پسند فرمایا اس کا بہوتاو کیا لیکن پہننے کی نوبت نہیں آئی اور فرمایا کہ سطر کے لئے بہت اچھا ہے اس کو آپ نے پسند فرمایا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ پجامے اور شلوار کے احتمام کیا جاتا ہے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لنگی باندھی ہے سنت نمبر چار آپ کا لباس نمبر ایک چادر نمبر دو لنگی نمبر تین کرتا نمبر چار امامہ ہوتا تھا اس کے بعد سنت نمبر پانچ دھاری دھار چادر پسند کرتے تھے نمبر چھے امامے کے نیچے ٹوپی رکھتے تھے نمبر ساتھ کبھی صرف ٹوپی پہنتے تھے نمبر آٹھ کسی وقت صرف امامہ بھی باندھ لیتے تھے نمبر نو امامے کا شملہ کبھی ہوتا کبھی نہ ہوتا یہ شملہ جو پیچھے جو لٹکتا ہے دونوں کندوں کے درمیان تو یہ جو شملہ کبھی ہوتا کبھی نہ ہوتا نمبر دس شملہ کمر کی جانب ہوتا تھا پیچھے لٹکا ہوتا تھا نمبر گیارہ آپ نے قبا بھی پہنی ہے نمبر بارہ آپ کی چادر مبارک کا طول چھے ہاتھ اور عرض تین ہاتھ ایک بالش تھا یعنی اتنی چادر آپ کی جو ہے وہ لمبی ہوتی تھی چھے ہاتھ اور ہاتھ سے مراد یہ ہے یہ انگلی سے لے کہ یہ کونی تک یہ شریح ہاتھ مراد ہے یہ اس طریقے سے چھے ہاتھ آپ لے لیں تو چھے ہاتھ یہ ہے وہ گویا کہ چادر کی لمبائی ہوتی تھی اور عرض تین ہاتھ اور ایک بالش یعنی تین ہاتھ اور پھر ایک بالش یہ اس کی چڑھائی ہوتی تھی یہ آپ کی چادر کم لی آپ کی نمبر تیرہ اور تحمد کا طول چار ہاتھ اور ایک بالش جبکہ عرض دو ہاتھ اور ایک بالش ہوتا تھا تو آپ کی تحمد جو لنگی ہوتی تھی وہ چار ہاتھ ہوتی تھی کہ چار ہاتھ اور ایک بالش اور عرض جو ہے وہ دو ہاتھ اور ایک بالش یہ آپ کو اس کی چڑھائی ہوتی تھی نمبر چودہ تحمد نیس پنڈلی تک ہوتا تھا نمبر پندرہ چادر کا رنگ سرخ دھاری دار نمبر سولہ سابد و سیار رنگ کی اونی چادر بوٹے والی نمبر سترہ اور بغیر بوٹے والی بھی استعمال فرمائی نمبر ہٹھارہ شاہ روم نے پوستین جس پر ریشم کی شنجاف لگی ہوئی تھی وہ آپ کو بھیجی تو گیا کہ وہ بھی آپ نے پہنا نمبر بعض روایت میں پاجام میں کا خریدنا اور پہننا بھی آیا ہے نمبر بیس سوتی کپڑا زیادہ استعمال فرماتے تھے نمبر اکیس قیمتی کپڑا بھی استعمال فرمایا نمبر بائیس آپ کا تکیہ چمڑے کا تھا جس کے اندر خجور کی چال بھری ہوئی تھی تو یہ شرع سفر سعادت اور نشرتیب کی حوالے سے یہ سنت نقل کی گئی ہے اس کے بعد سنت نمبر پانچ سفید لباز آپ کو پسند تھا حوالہ شمال ترمزی سنت نمبر چھے عورتوں کے پردے کی چادر اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک بارشت یعنی بلکہ ایک ہاتھ زمین پر گھسرتی چلتی تھی یعنی ایک ہاتھ یہاں سے یہاں تک اتنی زمین پر گھسرتی تھی یا کم سے کم ایک باری زمین پر گھسرتی تھی اتنی لمبی چادر ہوتی تھی خواتین کی تاکہ خوب اچھی طرح پردہ ہو جائے ترمزی شریف سنت نمبر ساتھ جب لباس زیبتن فرماتے حتیٰ کہ جوتیاں بھی تو پہلے دانی طرف سے پہنا شروع فرماتے اور جب لباس یا جوتا اتارتے تو پہلے بائیں طرف سے اتارنا شروع فرماتے ترمزی شریف سنت نمبر آٹھ کپڑا جب تک پیمد لگانے کے لائق نہ ہو جاتا تو اس کو ردی نہ فرماتے تھے ترمزی شریف یعنی آپ جو اس کو خوب ہڑا لیتے خوب استعمال کر لیتے جب تک ردی نہ ہوتا اس وقت تک نہ اتارتے یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد کا عالم یہ تھا سنت نو جو لوگ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمزور ہیں ان کی طرف خیال رکھنے کو فرماتے تھے اور دن کے اعتبار سے جو لوگ اپنے سے زیادہ دیندار ہیں ان کی طرف دھیان رکھنے کو فرماتے تھے تو گویا کہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تمہارے در شکر پیدا ہو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر حمد پیدا ہو ترمزی شریف کے حوالے سے یہ مضمون دیا گیا ہے سنت نمبر دس مرد کو پاجامہ شلوار تاحمد وغیرہ ٹکھنوں سے اوپر رکھنی چاہیے یعنی مردوں کے ٹکھنے ننگے ہونے چاہیے ترمزی شریف سنت نمبر گیارہ سردار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز سیاہ امامہ باندے ہوئے تھے مشکا شریف آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا آپ فتح مکہ کے موقع پہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے سنت نمبر بارہ کپڑے کیوں سفیڈ ٹوپی اڑتے تھے جو وہ سر کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی حوالہ سراج مونیر سراج مونیر کتاب کے حوالے سے فرمایا کہ سفیڈ ٹوپی چپکی ہوئی آپ کے سر کے ساتھ یہ آپ اس کا پہننے کے تمام کرتے تھے سنت نمبر تیرہ آپ نے چپل جس کی شکل زادہ سعید میں دیکھیں زادہ سعید زادہ سعید کے اندر جو ہے حضر حکیم العمد ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑاؤں جو تھے آپ کی جو چپل مبارک ہے اس کا نقشہ نال مبارک کما دیا ہے جو آپ تو نقشہ آپ ہدا جانتے ہیں بہت عام ہے ہر جگہ نظر آتا ہے تو آپ نے چپل جو ہے جوتیاں اور چمڑے کے موزے پہنے ہیں چپل پہنی ہیں جوتیاں پہنی ہیں چمڑے کے موزے آپ نے پہنے ہیں بشخاص شریف کا حوالہ ہے سنت نمبر چودہ بائیں جانب تکیہ لگانا نشرتیب کے حوالے سے تکیہ بائیں جارب یوں ٹیک ہمیشہ لگائی ہے تو گویا کہ نشرتیب کے حوالے سے سنت بیان کی تو یہ چودہ سنتیں جو ہے گویا کہ امامے اور لباس کے حوالے سے مختصراً آپ کو بیان کی گئی ہیں مرنہ سنتیں تو بہت بڑا سمندر ہیں لیکن جتنی ہیں اتنی کم سے کام اذبر کریں اور اپنے اندرز کو پیدا کریں اللہ تبارک و تعالی اپنی محبوبیت عطاق فرما دیں گے ابھی انشاءاللہ ہمارا جو ہے اجتماعی ذکر ہوگا ذکر نفی اسوات صغیر نفی اسوات صغیر کا ذکر ہوگا اور اس سے پہلے جو ہے آپ ادرات ایک مرد و صرف حاتح تیرہ مرد و صرف خلاص اور گیارہ مرد و دروشی پڑھ لیں اور پھر اس کا جو ہے اس حال سواب ہم اولیاء کاملین کو کر دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ باقیت ذکر ہوگا اللہ تبارک و تعالی خوب خوب ذکر کے انوارت ہمیں عطا فرمائیں اللہ is calling you 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 سب سے پہلے دعا کیجئے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق ارتفیل سے تمام روحانے سلسلوں کی اولیاء اللہ کو عموما اور سلسلے چشتیہ سابریہ کی اولیاء اللہ کو خصوصا پہنچا دیجئے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجئے ابھی انشاءاللہ ذکر نفی و اس بات صغیر کا ہوگا اور یہ عجیب و غریب ذکر ہے کہ اس ذکر کے اندر لطائف ستہ پر جائے وہ ضرب پڑتی ہے لطائف ستہ جیسے کہ میں عرض کیا تھا کہ انسان کے جسم میں چھے لطائف ہیں جو اللہ کی نور سے بھرے ہوئے ہیں پس ضربے لگاتے ہیں تو وہ بھڑکتے ہیں وہ بھڑک گئے تو خدا کی محبت مل گئی تو اس میں لطیفہ قلب ہے جو الٹی پستان سے دو انگل نیچے ہے لطیفہ روح ہے سیری پستان سے دو انگل نیچے ہے اور لطیفہ سیر سینے کے درمیان میں ہے لطیفہ نفس جو ہے وہ جو ناف سے دو انگل نیچے ہے اور لطیفہ خفی جو ہے یہ آنکھوں کی عبروں کے اوپر جو ہے یہ لطیفہ نفس ہے لطیفہ خفی ہے اور ام دماغ جو ہے وہاں پہ لطیفہ اخفہ ہے تو یہ چھے لطائف ہیں جو اللہ کی نور سے بھرے ہوئے ہیں لیکن جب ضرب لگتی ہے تو ظاہر ہے کہ جب ضرب لگی تو بھڑکیں گے تو بھڑکیں گے تو اللہ کی محبت سے انشاءاللہ انسان منابر ہو جاتا ہے تب یہ ذکر نفی اس بات صغیر کا ہوگا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے اپنا سر جھکا کے جو ہے وہ ناف سے سانس کو کھینچیں گے نمبہ سانس کھینچ لیا ناف سے اوپر تک اب سانس کو روک لیا اب اسے رکے ہوئے سانس کے اندر ہی اب آپ نے ذکر کرنا ہے لا اعلی اللہ کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سر کو آپ پھر نیچے جھکائیں گے ناف کی طرف سے وہاں سے لا کو نکالیں گے لا وہاں سے نکالا اور الہ کی ضرب لگائیں کہ لطیفہ روح پر سیدھی پستان سے دو انگل نیچے الہ اور الہ کی ضرب لگائیں کہ الٹی پستان سے دو انگل نیچے یعنی لطیفہ قلب الہ اس طریقے سے ہوگا جیسے میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں اور اس سانس کے اندر آپ دو دفعہ تین دفعہ جتنی دفعہ بھی کر سکیں اس کے بعد سانس توڑ لیں پھر دوبارہ سانس کھینچیں پھر اسی طریقے سے ضرب لگائیں دو چار دفعہ جتنا کر لیں تو آہستہ آہستہ تدریجن انسان بڑھتا جائے گا یہاں تکی اکیس دفعہ جو ہے ایک سانس کے اندر جو ہے پڑھنے کی جو ہے قوت پیدا ہو جائے گی یہ کرنا ہے تو یہ طریقہ میں بتا رہا ہوں ابھی فیلال کہ آپ نے سانس ناف کی نیچے یوں کھینچنا ہے سانس روک لیا لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ اس طریقے سے آپ نے ضرب لگانی ہے گویا کہ اس میں تمام لطائف پر ضرب پڑھ دی ہے اس انداز سے لگائیں ضرب کہ سب پر ضرب پڑھے اور انوارات منور ہوں انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تبارک و تعالی کامیابی دے دیتی ہے لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ 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 یہ ایک سیشن ہو گیا اس کے بعد پھر سانس کھینچے لائلہ اللہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک سیشن ہو گیا اگلا سیشن لا ایلہ لا ایلہ اللہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ایک سیشن ہو گیا اب اس کی بعد اگلا سیشن اسی طریقے سے ناف سے آپ سانس کو گرے تک گھنچ کے روک دیں پھر لا الہ کو نکالیں لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ 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 لہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری سیشن ہو گیا بالکل اسی طریقے سے آپ حضراتیں ذکر کرنا ہیں اور جب بھی جن لحمات میں آپ کو فرصت مل جائے تو مردین مطقفین یہ ذکر اپنا جاری رکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ ناف سے سانس کو گلے تک روک دیں پھر اس کے بعد ناف سے لا الہ کو اٹھائیں الہ کی ضرب لطیفہ روح پہ لگائیں اور جہ اللہ کی ضرب قلب پہ لگائیں انشاءاللہ بہت زبردہ ذکر ہے یہ ذکر نفی اسوا سغیر کہلاتا ہے یعنی شارٹ کٹ کے اندر یہ تمام لطائف پہ ضرب پڑتی ہے اور تمام لطائف پہ جب ضرب پڑے گی تو سب لطائف جب بھڑکیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انوار کا عالم کیا ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی مبارک علمات کے اندر جائے ہمیں اپنے ذکر کا خاص ذوق عطا فرما دے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں تو ممیٹھا ہو جائے اب آپ انفرادی عمل میں لگیں انفرادی عمل جو ہے آپ کا یہ ہے کہ ختم خاجگان چشت اس وقت کا انفرادی عمل ختم خاجگان چشت ہے اور اس کا طریقہ جیسے کہ میں نے آپ حضرات کو بتا بھی دیا وہ یہ کہ سب سے پہلے دس مرتبہ دروشی پڑھیں گے جو دروشی میں نے آپ کو بتایا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دودھر ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے تین سو سار دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یہ تین سو سار دفعہ پڑھنا ہے بھلے ایک آدمی گھر میں بیٹھ کے پڑھ لے چند آدمی ہیں تو چند آدمی بیٹھ کے پڑھ لیں تو وہ گھٹلیاں تین سو سار گن کے رکھ لیں یا تین تصمیعہ اور اس کے ساڑ دانے تین سو سار تصمیع کے دانے سامنے رکھ لیں تو اس طریقے سے آپ یہ ختم خاجگان چشت کریں گے اور یہ بہت زبردر سامل ہے ظاہری باطنی دولتوں کے خزانے کھول دیتا ہے فتوحات کے دروازے کھل جاتے ہیں اس لئے مدارس دینیہ کے اندر ختم خاجگان چشت کا خاص اعتمام ہوتا ہے تب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ کیسے مدارس کی نصرت کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہزاروں سینگڑوں جو ہے وہ طلبہ جو ہے صبح شام اللہ کے دین کی اشاعت میں بھی لگیا ہوتے ہیں قصب علم بھی کرتے ہیں اور ان کو الحمدلہ اللہ تعالیٰ عزت کا رزق بھی عطا کرتے ہیں اس لئے ختم خاجگان چشت جن گھروں میں ہو رہا ہو وہ گھر بھی اللہ کی رحمت کی فتوحات کے خزانے سے قالی نہیں ہوتے ہیں لہذا اس کو بہت احتمام سے کریں تو دسمت بدرشیف اس کے بعد تین سو سار دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا مل جا ولا من جا من اللہ الا علیہ یہ تین سو سار پورا ہو جائے اس کے بعد تین سو سار دفعہ سورت علم نشرا پڑھنی ہے سورت علم نشرا جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے سورت علم نشرا یہ تین سو سار پوری کرنی ہے سورت علم نشرا کے بعد پھر یہ تین سو سار دفعہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا مل جا ولا من جا من اللہ الا علیہ تین سو سار پورا ہو گیا اس کے بعد آپ نے دسمت دو دروشی پڑھ کے اب دعائے خیر کر لینی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے خزانے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد کے اوقات میں آرام یا تلاوت قرآن بھائی اس میں لگ جائیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہے گی اگر تلاوت قرآن نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ وہ ذکر یا اہدو یا سمدو یا حیو یا قیوم یا اہدو یا سمدو یا حیو یا قیوم کسر سے جم جم کے کرتے رہیں انشاءاللہ دل کی آنکھ کھل جائے گی اور جس کو بصیرت کی آنکھ مل گئی تو انشاءاللہ اس کو حقیقت نظر آ جائے گی اور حقیقت جس کو مل گئی وہ کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین